جی دوستو اسلام علیکم میں صرف راہ صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلی گزارش سارے دوستوں سے کہ جیسے ہی میرا ویڈیو دیکھنا شروع کریں میرا ویڈیو دیکھنا شروع کریں تو اسے لائک کر دیا کریں اسے تھوڑی ریچ بڑھتی ہے ویڈیو کی آج کے اس ویڈیو میں کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں انتہائی بری خبریں ہیں اور ہمارا ملک پہلے یہ طرح سے مطلب تباہی کے دہانے پہ ہی ہے ہم ایک عرصے سے کھڑے ہوئے ہیں اس پہ اور مزید اچھا نہیں ہونے جا رہا دراصل یہ کچھ لوگ آپس میں جوا کھیل رہے تھے یہ جو جواری ہوتے ہیں نا بظاہر یہ گیمبلرز بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا ایسے لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں جان کے دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے صرف ان کا مفاد ان کے لیے ان کا پیسہ یہی سب کچھ ہوتا ہے باقی کچھ نہیں ہوتا اور دوسری بات میں جو بڑی ضروری آج کے اس ویڈیو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بشرا بی بی کا جو انجام آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے یہ میسج ہے گھروں میں بیٹھی خواتین کے لیے کہ اڑ دیاں دے پچھے نہیں نسیدہ کسے دی گڑی ویہ کے کسے دی کوٹھی ویہ کے کسے دی جائدہ ویہ کے کسے دی بنگلے ویہ کے کسے دی دونت ویہ کے کسے دا اروج ویہ کے اچھے نہیں نسیدہ اپنے بچیاں برباد نہیں کریدہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے بشرا بی بی کیا کرنے لگی ہے یہ بھی اس ویلوگ کا حصہ ہوگا آج کے اس ویلوگ کا بڑا چھوٹا سا ویلوگ کر رہا ہوں ہے لمباز نہیں ہے آج کا ویلوگ ذرا بھی اور ان بات جواریوں بھی ہو رہی ہے جواریوں کے حوالے سے جب بانگری نے اپنے پیران تھا لے بچے لے رہے جب وہ پیر فیڑ لگے عمران خان کہہ رہا ہے جیل میں بیٹھا کہ جنب فیض حمید جو ہے وہ میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بن سکتا ہے مذہب یاری کوئی نہیں سی مفادہ ایک رشتہ سی سیدھی سیدھی بات جو ہے ملک ریاض کے حوالے سے وہ ان کا ایمینے پی ٹی آئی کا ایمینے جنید اکبر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ملک ریاض جو ہے اس کو وعدہ ماف گواہ بنایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف لیکن ملک ریاض ابھی نہیں مان رہا یہ بھی اس نے ساتھ بات کی لیکن یہ اس نے تصدیق کی اس بات کی یہ میری باتوں کی تصدیق ہے میں آپ کو بروقت بہت پہلے یہ ساری باتیں بتا چکا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھامنل یہ ہے یکم اگست کا آج بیس اگست ہو گئی ہے میرا تھامنل یہ ہے یکم اگست کا یہ ویڈیو ہے یکم اگست کی جس میں میں نے بتا دیا تھا کہ عمران خان ملٹری کورس میں جا رہے ہیں لیکن اب وہ فوجی تحویل میں جا رہے ہیں میں آتا ہوں اس بڑی خبر کی طرف بھی اس بریکنگ نیوز کی طرف بھی لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جواری تھے کسی ساکب نصار کو عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی جنب فیض حمید کو عمران خان کا وجہ نصار نہیں آئے جانے اب تک وہ کیا کچھ بک چکا ہے جس کی بنیاد پر عمران خان نے کہا ہے کہ وہ میرے خلاف وعدہ ماف گوا بننے جا رہا ہے علیمہ خان کہہ رہی ہے لیکن علیمہ کی بات سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرا کل کا ویلوگ آپ دوستوں نے بہت کم دیکھا اس میں میں نے ایک بڑی خبر دی تھی کہ جنرل باجوا کو کمر جاوید باجوا کو اس وقت پاکستان میں کیوں بلایا گیا کیوں بلایا گیا جبکہ ایک طرف جنرل فیض حمید فوجی تحویل میں گرفتار ہے عمران خان بھی گرفتار ہے ایک دوسرے کے خلاف وہ وعدہ ماف گوا بننے کی کوششوں میں ہے اور اس وقت میں اس موقع پر کمر جاوید باجوا کو لیا گیا ہے اس لیے کہ آ بھئی تو بھی گوای دے آ کے وعدہ ماف گوا بن سب سے پہلے تجھے کہا گیا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں تو میر جعفر ہے تو میر صادق ہے تیرے اوپر سب سے زیادہ اٹیکس کیے گئے آ گوای دے اور سورسز کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ بریکنگ ہے کہ کمر جاوید باجوا بولنے والے ہیں عمران خان کے خلاف کمر جاوید بولنے والے ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف بھی دونوں کے خلاف بولنے والے ہیں اور یہ کسی بھی لمحے کسی بھی دن کسی بھی ٹائم آپ تک یہ خبریں پہنچ جائیں گی ٹر 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 آپ کو نظر آ جائیں گے ٹی وی سکرینوں پر یہ میری بات نوٹ کر لیں دکھ لیں علیمہ خان کی میں بات کر رہا تھا علیمہ خان کبھی کہتی ہے کہ چار سو کیمرہ اس کے سل میں لگا ہوا ہے عمران خان کے کبھی کہہ رہی ہے کہ ساڑھے عمران خان نے اے ہون مار دین لگ گیا اور کبھی عمران خان کہتا تھا کہ اوہ میرے تھے وزیر آباد جیڑا حملہ ہوایا تھے چار گوڑیاں چار گوڑیاں اسماعیل جو گورنر تھا ہے سندھ کا عمران اسماعیل کے کپڑوں میں سے نکلی کیا یہ جھوٹے لوگ ہیں ماظرز کے ساتھ یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چار سو کیمرہ تسی ایک وڈے سارے حال دے وچ میں ہوں لاتے وخواہ دوں فاسبل ہی نہیں ہے اور علیمہ خان یہ بھی کہہ رہی ہے اور گلا کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے بندوں پی ٹی آئی کے تارکنوں پر گلا کر رہی ہے کہ جسی کر اسی کلییں ہی اپنے پر آوازتیں لڑ لانگیں بلکہ انہیں پتا ہے کہ باہر نہیں لوگ آ رہے عمران خان جو ان کی ہیڈ لائن تھی ریڈ لائن تھی اس کے لیے کوئی بھی نہیں نکڑ رہا اور کتھے آؤ کنجر جیہا دالر کمان آرہا میجر آدل راجہ اور وہ میدی شہدی جو کہہ رہے تھے خاموش مجاہدی نے یہ بھی خبر دی دی ہے خاموش میں انہوں نے خاموش مجاہدین ہوں کی تھی یہ کس طرح کا مریشپوری ٹولا تھا سارے کا سارا جو کہ جڑے میں بیٹھا ہوا تھا اس ملک کی اس ملک کی معیشت کے اور تباہ و برباد کر رہا تھا سارے کا سارا سسکم ہمارا یہ بڑا خوفناک ہے سب کو اس حوالے سے سوچنا بھی ہے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو ایک بات صاف صاف بتا دوں کوئی میرا گھر توڑتا ہے نا میرا بیٹا بھی میرا مخالف ہو جائے نا بہت بڑا بشمن ہو جائے میرا بیٹا لیکن اس بندے کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کرے گا جس نے میرا گھر توڑا ہے کیونکہ وہ میرے بیٹے کا بھی گھر ہے جنرل سید آسو منیر کا کوئی بڑا مخالف چیف آرمی سٹاف بھی آ جائے نا تو وہ عمران خان کو ریلیف نہیں دے سکتا وہ جنرل فیض حمید کو ریلیف نہیں دے سکتا اس لیے نہیں دے سکتا ہاں سعودے بازی کر لیں تو پھر وہ الگ بات ہے ان کی جان چھوٹ سکتی ہے اس لیے نہیں ریلیف دے سکتا کہ جس طرح کا جی ایچ کیو یا ایک سو بتیس ملٹری کی جو تنصیبات تھی جن پر حملہ کیا ناومئی کو جس پہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ مجھے گرفتار کروں گے تو پھر حملے تو ہوں گے جس کے شواہد مل گئے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے جنرل فیض حمید ہے اور ان حملوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ یو ہے وہ عمران خان ہے اور یہ دونوں نے مل کر کیا ہے اگلہ چیف آرمی سٹاف جو آئے گا وہ کسی بھی صورت کسی بھی طور پر اپنے گھر پر ہونے والے حملے کے حملہ کرنے والوں کو ماف نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا اگر وہ ماف کرے گا آنے والا مطلب جنرل سید آسم منیر نہیں ہے فرض کر لیں کوئی اور آرمی چیف آ گیا ہے تو پھر بھی وہ ماف نہیں کرے گا ماف کرنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی یہ لوگ ہمارے گھر پر حملے کرتے رہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ ہو نہیں سکتا اچھا جو میر خبر ہے میں اس کی طرف آمگا بڑی خبر کی طرف آمگا اور بڑی خبر یہ ہے کہ یار کیل با ساڑھے تین سال دی اہویں خاتون اول بن کے اچھوڑے توشیخ خانے لٹھ کے تھوڑا اے درو درو ملک ریاست ملک ریاست یا پڑیاں کرو پیسہ کما کے اپنا کار برباد کر کے اپنی جوان اولاد ناکوڑنا کہیں دے ماظرت کے ساتھ کیل با کیا ملا زلط ساری عمر کی خاری ساری عمر کے لیے زلالت مفاد کیا ہے دولت عمران خان سے محبت نو کڑا چنگا سے اگر کار بیٹھی ہوں گی کوئی جاندہ ہی نا کہ بشرا پیرنی بھی کوئی ہیڈی ہے اب وہ بشرا پیرنی بھی پر تولنے لگی ہے جب پتے اوکی ایک ہے نا شیر کا مصرہ پتے بھی ہوا دیتی ہیں وہ ہوا دینے لگ گئی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے بھی کوئی بیانشیان لے لو اور میں نکر آئے تھا کسی صورت عمران خان کے خلاف جو بھی بیان لینا ہے لے لو اور عمران خان ملٹری کورس کا دوسرا نام بھلا کیا ہے ملٹری کورس کا دوسرا نام ہے فوجی تحویل میں اور عمران خان صاحب اس وقت پریکٹیکلی فوجی تحویل میں ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں اور ملٹری کورس میں کسی بھی لمحے آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورس میں لگ گئے کیونکہ یہ عدالتیں یہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہی اور ہم اسے لے کے جا رہے ہیں جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور آپ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سلیوٹ ہے اور آپ کے کومنٹس جو ہوتے ہیں ایک ادک کومنٹ کر دیا کرو اس دن یہ آگے چلتا ہے یار ویلاغ اللہ حافظ موسیقی موسیقی